بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انڈیریکٹ فارمولا انڈیریکٹ فارمولی کو یوز کرنا ہو تو ہم یہاں پر سے پہلے اپنا ایک ٹیویل جو بھی ہمارا جو ریکارڈ ہوگا جیسے ہم نے یہاں پر سیلیل لیمبر اور نیم یعنی کہ ہمارے جو بھی سیلز میں ہوں گے اگر ان کا ٹارگٹ یہاں چیئے ہے ویک وائز جیسے ہم نے ویک ون میں اور ویک دو ویک تری این ویک فور اب ویک وائز آپ کے جتنی بھی ایک ٹارگٹ ہے کہ ان کے ویک و میں کتنا ہے ویک ٹی travel میں کتنا ہے تو اگر ہم یہاں پر پہلے طور میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیریکٹ جو فارمولا ہے اس کا جو 具 یوز ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یہاں پر تو اس کے لئے دیکھیں جب اگر ہم یہاں پر سلیلیکٹ کرتے ہیں ایک و ل samo اور اپلائق کرتے ہیں یہاں پر انڈیریکٹ فارمولا انڈیریکٹ فارمولی کے اندر دیکھیں یہاں پر میں سلیلک ہوں ریفرنس ٹیکس یعنی کہ ایزا ہم ایک سیل کو ریفرنس ریفر کر سکتے ہیں اور اس سیل کے تو ہم اپنی جو بھی ویلیوز ہوتی ہے اس کا آنسر ہم چیک کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر سیلک کر لیا اس سیل کو بریکٹ کلوز کر دیا اور اب میں اسے کروں گا انٹر اب دیکھیں یہاں پر میرے پاس ابھی ایرر آ رہا ہے تو یہاں جب میں کیا کام کروں گا کہ آپ جس ویلیو کو دیکھنا چاہتے ہیں اس ویلیو کا سیل نمبر آپ نے یہاں پر کال کرنا ہو جیسے میں یہاں پر اس ویلیو کو میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں جیسے یہاں پر لکھا گیا 2500 تو اب ہارے پاس ایک کولم کونسا ہے جے کولم ہے اور رو ہمارے پاس یہاں پر ہے 10 یعنی کہ جے 10 میں اگر میں دیکھنا چاہوں گے میرے پاس کیا رائٹ ہوا گیا تو میں یہاں پر کروں گے جے اور 10 انٹر کروں گا تو دیکھیں میرے پاس جے 10 کے اندر مجھے آنسر دے رہا ہے کہ 2500 میرے پاس موجود ہے اب اس طرح اگر میں جے 10 کی بجائے یہاں پر کرتا ہوں جے 11 کر دیتا ہوں یہاں پر تو اب جے 11 کی جگہ جب میں انٹر کروں گا تو لیکن لکھا وہاں رہا ہے میرے پاس 7400 ہمارے پاس کیا کام کرتا ہے انڈائر فنکشن وہ ایک سیلٹو سیل ایک لنک ہوتا ہے اس لنک کو بنانے کے بعد جو آپ کی سیل میں ویلیوز ہوتی ہے وہ سے ہمیں ایک آنسر کی صرفت دیتا ہے کہ آپ کے پاس اس سلی میں کیا لکھا ہوا ہے اب ہم اس کو کچھ اس طریقے سے کچھ انٹرسنگ کر دیتا ہے یہاں پر یہ انڈائریکٹ فنکشن کو ہم یوز کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ایکول لگاتے ہیں تو اس سے پہلے میں کیا کام کر لیتا ہوں یہاں پر پہلے تو میں اپنی ویک وائز یہاں پر ٹوٹل لکھا لیتا ہوں جیسے میں نے آلٹر اور ایکول پریس کر کے میں نے سم کا فارملہ یوز کر لیا اس کا ہی میں نے پلس کر لیا اور آلٹر ایکول کے ساتھ میں نے اس کو ہی پلس کر لیا آلٹر ایکول یعنی کہ میں ڈائریکٹل شوٹ کی یوز کر رہا ہوں پلس کے لیے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر ان ہیڈنگز کو میں نے کر دی یہاں پر بولڈ تاکہ الگ سا ایک پرمنٹ ہو رہا ہو یہاں پر اور اس کے بعد میں کیا کام کروں گا یہ جو ہماری رینج ہے سیل وائز اسے میں ایک نیم کال کر دوں گا یہاں پر جیسے میں نے ان کو سیلیک کیا اور یہاں پر میں اس کو نیم دیتا ہوں ویک ون اور انٹر کر دوں گا اور اسی کے بعد میں اب اس وائلی رینج کو سیلیک کر لیتا ہوں اور اس کو میں نیم دیتا ہوں ویک ٹو اس کو بھی انٹر کر دیتا ہوں اور اس کو بھی سیلیک کر لیتا ہوں یہاں پر اور اس کو نیم دیتا ہوں یہاں پر ویک 3 انٹر کر دیتا ہوں اور اس طرح لاسٹ جو ہمارے رینج ہے اس وارے سیل کوم سیلیک کر کے اس کوم نام دے دیں گے week 4 اب جتنے آپ کے پاس جو آپ کی range ہوگی column ہوگے آپ اتنا ہی name یہاں پر call کر سکتے ہیں تو یہ میں نے یہاں پر one by one یہاں پر name call کر لی اب میں یہاں پر کیا کام کروں گا کہ اگر آپ کو total معلوم کرنا ہے کہ week 1 کا total اگر آپ کو check کرنا ہے week 2 کا یا week 3 کا یا week 4 کا تو اس کے لئے آپ نے equal لگانا ہے تو میں نے total اس لیے نکالا ہے تاکہ آپ کے پاس جو answer آئے گا تاکہ آپ match کر سکیں کہ واقعی میں جو week 1 ہے اس کا ٹرول اتنا ہے week 2 کا ٹرول اتنا ہے اور week 3 کا اتنا ہے اور week 4 کا اتنا ہے یہاں پر میں کیا کرتا ہوں sum کا formula use کرتا ہوں bracket on کروں گا اور اس کے بعد میں یہاں پر use کروں گا indirect formula اور reference text کے اندر میں select کروں گا یہاں پر اس cells کو bracket close کروں گا indirect کا اور last bracket record close کروں گا sum کا اور اب میں اسے کروں گا enter enter کروں گا تو ابھی دیکھیں میرے پاس ایک ہی نیم آ رہا ہے cell کا کیونکہ میں نے یہاں پر j11 search کیا اگر میں نے یہاں پر اس range کا جو میں نے نام دیا تھا week 1 اگر میں یہاں پر write کرتا ہوں week 1 اور enter کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس week 1 کا total آ چکا ہے کہ ہمارے پاس week 1 کی جو total ہے وہ کتنی آ رہی ہے اس طرح اگر میں یہاں پر f2 سے میں اس کو edit کر لیتا ہوں اور week 1 کی جگہ میں یہاں کرتا ہوں week 3 تو دیکھیں week 3 کا میرے پاس یہاں پر total آ چکا ہے کہ آپ کے پاس week 3 کا total کتنا بن رہا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر ہی total پہلے سے ہی نکال لیے تھا اس کے بعد اگر آپ یہاں پر sale چیک کرنا چاہتے ہیں کہ week 3 میں ہماری زیادہ سے زیادہ sale کتنی ہوئی ہے اور کم سے کم کتنی ہوئی ہے تو میں اس sum کو replace کر کے یہاں پر add کر دوں گا max formula is کروں گا تو maximum ہمارا formula highest value کیلئے ہوتا ہے enter کرتا ہوں تو دیکھیں زیادہ سے زیادہ ہماری sale جو ہو لیے وہ ہے 2800 یعنی کہ 2800 ہماری زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ہوئی week 3 کے اندر اور اسی کے بعد اگر ہم یہاں change کرتے ہیں min یعنی minimum formula use کریں گے یعنی کہ کم سے کم ہماری کتنی sale ہوئی week 3 کے اندر تو اس نے بتا دی ہے ہماری 1400 یعنی کہ ہماری کم سے کم sale 1400 week 3 میں ہوئی ہے اس طرح week wise change کریں گے اور یہاں پر آپ maximum minimum average جو formula لگانا چاہے تو اس formula کے تھوہ آپ indirect formula کو use کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج ہی class کیونکہ ہم نے indirect formula کو کیسے ہم نے study کیا ہے کوئی problem ہو تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں next video میں شکریہ شکریہ